بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسلام نگر یوٹیوب چینل کے معزز خاتینوں و حضرات ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے آپ نے ڈاکٹر حمید اللہ صاحب کا نام سنا ہوگا انہوں نے خود براہ راست مجھ سے یہ واقعہ بیان کیا تھا کہ غالباً انیس سو ستاون یا اٹھاون میں ایک شخص ان کے پاس آیا ان کی زندگی کا یہ ایک عام معمول تھا کہ ہر روز دو چار لوگ ان کے پاس آتے اور اسلام قبول کرتے تھے وہ بھی ایسا ہی ایک نمت تھا کہ ایک صاحب آئے اور کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب نے حسب عادت ان کو کلمہ پڑھاوایا اور اسلام کا مختصر تعرف ان کے سامنے پیش کر دیا اپنی بعض کتابیں ان کو دیتی ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کا معمول تھا کہ جب بھی کوئی شخص ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تو وہ اسے ضرور پوچھا کرتے کہ اسے اسلام کی کس چیز نے متاثر کیا 1948 سے 1996 تک یہ معمول رہا کہ ڈاکٹر صاحب کے دست مبارک پر اوستن دو افراد روزانہ اسلام قبول کیا کرتے تھے عموماً لوگ اسلام کے بارے میں اپنے جو تاثرات بیان کرتے تھے وہ ملتے جلتے ہوتے تھے ان میں نسبتاً زیادہ اہم اور نئی باتوں کو ڈاکٹر صاحب اپنے پاس قلم بند کر لیا کرتے تھے اس شخص نے جو بات بتائی وہ ڈاکٹر صاحب کے بھکول بڑی عجیب و غریب اور منفرد نویت کی چیز تھی اور میرے لیے بھی بے حد حیرت انگیز تھی اس نے جو کچھ کہا اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب کا اشار تھا کہ میں اسے بلکل نہیں سمجھا اور میں اس کے بارے میں کوئی فنی رائے نہیں دے سکتا اس شخص نے بتایا میرا نام زاگ زلبیر ہے میں فرانسیسی بولنے والی دنیا کا سب سے بڑا موسیقار ہوں میرے گائے ہوئے گانے فرانسیسی زبان بولنے والی دنیا میں بہت مقبول ہیں آج سے چند روز قبل مجھے ایک عرب زفیر کے ہاں کھانے کی دعوت میں جانے کا موقع ملا جب میں وہاں پہنچا تو وہاں بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے اور نہایت خاموشی سے ایک خاص انداز میں موسیقی سن رہے تھے جب میں نے وہ موسیقی سنی تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے یہ موسیقی کی دنیا کی کوئی بہت ہی اونچی چیز ہے جو یہ لوگ سن رہے ہیں میں نے خود آوازوں کی جو دھنے اور ان کا جو نشیب و فراز ایجاد کیا ہے یہ موسیقی اس سے بھی بہت آگے ہے بلکہ موسیقی کی اس سطحہ تک پہنچنے کے لیے ابھی دنیا کو بہت وقت درکار ہے میں حیران تھا کہ آخر یہ کس شخص کی ایجاد کردہ موسیقی ہو سکتی ہے اور اس کی دھنے آخر کس نے ترتیب دی ہیں جب میں نے یہ معلوم کرنا چاہا کہ یہ دھنے کس نے بنائی ہیں تو لوگوں نے مجھے اشارہ سے خاموش کر دیا لیکن تھوڑی دیر بعد پھر مجھ سے راہ نہ گیا اور میں نے پھر یہی بات پوچھی لیکن وہاں موجود حاضرین نے مجھے خاموش کر دیا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اس کی گفتگو کے دوران وہ فن موسیقی کی کچھ استلاحات بھی استعمال کر رہا تھا جن سے میں واقف نہیں کیونکہ فن موسیقی میرا میدان نہیں قصہ مختصر جب وہ موسیقی ختم ہو گئی اور وہ آواز بند ہو گئی تو پھر اس نے لوگوں سے پوچھا یہ سب کیا تھا لوگوں نے بتایا یہ موسیقی نہیں تھی بلکہ قرآن مجید کی تلاوت ہے اور فلاں قاری کی تلاوت ہے موسیقار نے کہا یقینا یہ کسی قاری کی تلاوت ہوگی اور یہ قرآن ہوگا مگر اس کی یہ موسیقی کس نے ترتیب دی ہے اور یہ دھنے کس نے بنائی ہیں وہاں موجود مسلمان حاضرین نے بیق زبان وضاحت کی یہ دھنے کسی نے نہیں بنائی ہوئی اور نہ ہی یہ قاری صاحب موسیقی کی عبجت سے واقف ہیں اس موسیقار نے جواب میں کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ دھنے کسی کی بنائی ہوئی نہ ہو لیکن اسے یقین دلایا گیا کہ قرآن مجید کا کسی دھن سے یا فن موسیقی سے کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا یہ فن تجوید ہے اور ایک بالکل الگ چیز ہے اس نے پھر یہ پوچھا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ تجوید اور قرآن کا یہ فن کب ایجاد ہوا اس پر لوگوں نے بتایا یہ فن تو چودہ سو سال سے چلا آ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب لوگوں کو قرآن مجید عطا فرمایا تھا تو فن تجوید کی اصولوں کے ساتھ ہی عطا فرمایا تھا اس پر اس موسیقی نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لوگوں کو قرآن مجید اسی طرح سکھایا ہے جیسا کہ میں نے ابھی سنا تو پھر بلا شبہ یہ اللہ کی کتاب ہے اس لیے کہ فن موسیقی کے جو قواعد اور زوابط اس طرز قیرات میں نظر آئے ہیں وہ اتنے عالی ورفہ ہیں کہ دنیا ابھی تک وہاں نہیں پہنچی ڈاکٹر حمید اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں اس کی یہ بات سمجھنے سے کاثر تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے اس شخص نے کہا کہ بعد میں میں نے اور بھی قرآن کی دلاوت قرآن کو سنا مسجد میں جا کر سنا اور مختلف لوگوں سے پڑھوا کر سنا اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اگر یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس کے لانے والے یقیناً اللہ کے رسول تھے اس لیے آپ مجھے مسلمان کر لیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اسے مسلمان کر لیا لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا تھا وہ کس حد تک درست تھا اس لیے کہ میں اس فن کا آدمی نہیں تھا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ میں ایک الجزائری مسلمان کو جو پیرس میں زیر تعلیم تھا اس نئے موسیقار مسلمان کی دینی تعلیم کے لیے مقرر کر دیا تقریباً ڈیڑھ ماہ بعد وہ دونوں میرے پاس آئے اور کچھ پریشان معلوم ہوتے تھے الجزائری معلم نے مجھے بتایا کہ وہ نو مسلم قرآن مجید کے بارے میں کچھ ایسے شکوک کا اظہار کر رہا ہے جن کا میرے پاس کوئی جواب نہیں ہے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا جس بنیاد پر یہ شخص ایمان لائے تھا وہ بھی میری سمجھ میں نہیں آئی اب اس کے شکوک کا میں کیا جواب دوں گا اور کیسے دوں گا لیکن اللہ کا نام لے کر پوچھا کہ بتاؤ تمہیں کیا شک ہے اس نو مسلم نے کہا کہ آپ نے مجھے یہ بتایا تھا اور کتابوں میں بھی میں نے پڑھا ہے کہ قرآن مجید بائینہ اسی شکل میں آج بھی موجود ہے جس شکل میں اس کے لانے والے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے صحابہ قرآن رضی اللہ تعالیٰ نے ہم کے سپورٹ کیا تھا ڈاکٹر صاحب نے جواب دیا کہ واقعی ایسا ہی ہے اب اس نے کہا ان صاحب نے مجھے اب تک جتنا قرآن مجید پڑھایا ہے اس میں ایک جگہ کے بارے میں مجھے لگتا ہے کہ اس میں کوئی نہ کوئی چیز ضرور حضف ہو گئی ہے اس نے بتایا کہ انہوں نے مجھے سورہ نصر آیت دو تین پڑھائی ہے اور اس میں افواجن اور فسبخ کے درمیان کھلا ہے جس طرح انہوں نے مجھے پڑھایا وہاں افواجن پر وقف کیا گیا ہے وقف کرنے سے وہاں سلسلہ ٹوٹ جاتا ہے جو نہیں ٹوٹنا چاہیے جبکہ میرا فن کہتا ہے کہ یہاں خلا نہیں ہونا چاہیے ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی اور کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ اس شبہ کا جواب کیا تھے اور کس طرح مطمئن کریں کہتے ہیں میں نے فوراں دنیا اسلام پر نگاہ دھڑائی تو کوئی ایک فرد بھی ایسا نظر نہیں آیا جو فن موسیقی سے بھی واقفیت رکھتا ہو اور تجویر بھی جانتا ہو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ چند سیکنڈ کی ششوں پنچ کے بعد بلکل اچانک اور یقائق میرے ذہن میں ایک پرانی بات اللہ تعالی نے ڈالی کہ اپنے بچپن میں جب مکتب میں قرآن مجید پڑھا کرتا تھا تو میرے موللم نے مجھے بتایا تھا کہ افواجن پر وقف نہیں کرنا چاہیے بلکہ افواجن کو بعد کے لفظیں ملا کر پڑھا جائے ایک مرتبہ میں نے افواجن پر وقف کیا تھا تو اس پر انہوں نے مجھے سزا دی تھی اور سختی سے تحقید کی تھی کہ افواجن کو آگے ملا کر پڑھا کریں میں نے سوچا کہ شاید اسی بات سے اس کا شبہ دور ہو جائے اور اس کو اتمنان ہو جائے میں نے اسے بتایا کہ آپ کے جو پڑھانے والے ہیں وہ تجوید کے اتنے ماہر نہیں ہیں دراصل یہاں اس لفظ کو غنہ کے ساتھ آگے سے ملا کر پڑھا جائے گا افواجن فسبغ ڈاکٹر صاحب کا اتنا کہنا تھا کہ وہ خوشی سے اچھل کھڑا ہوا اور خوش ہو کر کہنے لگا کہ واقعی ایسا ہی ہونا چاہیے یہ سن کر اس کو میں نے ایک دوسرے کاری کے سپورٹ کر دیا جس نے اس شخص کو پورے قرآن پاک کی تعلیم دی وہ وقتاں فوقتاں مجھ سے ملتا تھا اور کہتا تھا کہ واقعی یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے وہ بہت اچھا مسلمان ثابت ہوا اور ایک کامیاب اسلامی زندگی گزارنے کے بعد انیس سو ستر کے لگ بگ اس کا انتقال ہو گیا اس واقعی سے مجھے خیال ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی جو سوتیات ہیں یہ علم و فن کی ایک ایسی دنیا ہے جس میں کوئی محقق آج تک نہیں اترا اور نہ ہی قرآن مجید کے اس پہلو پر اب تک کسی نے اس انداز سے غروخوز کیا ہے